آج ہم بات کریں گے بجاج فنسپ کے بارے میں اس کے پریویس کلوز کی طرف نظر دیکھیں تو سترہ سو بہتر کا اس کا پریویس کلوز رہا ہے شروعات بھی اس کے اچھی خاصے طریقے سے ہوا تھا سترہ سو ستر کے اس پاس سے لیکن جہاں پہ بہت سارے کمپنی شروعات میں ڈھیل ہو گیا لیکن ان میں سے یہ نہیں تھا اس نے بہت لمبا راستہ کل کے دن تائے کیا ستر سے لے کے بلکل ستر دس تک تو یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا پرفارمنس دھیان سے دیکھیں گے تو بہت زیادہ اچھا نہیں ہے شروعات کا اگر آپ میڈین چیک کرتے ہیں تو تین میڈین کے بیچ میں اس نے کھیلا ہے اور وہ تین میڈین کون کون سا تھا سب سے پہلا تھا آپ کا سترہ سو ساٹھ دوسرا تو سترہ سو پچاس واتیسرا تو سترہ سو چالیس یہ تین میڈین کے بیچ میں اس میں بہت لمبے سمائے تک سیدہ سیدہ کہیں گے تو چار سے ساڑھے چار گھنٹہ بس اسی میں اٹھکا رہا نہ یہاں پہ وردی ہوئی لیکن فلکچویشن بہت زیادہ آپ کو نظر آیا اور یہی کاران تھا بعد میں جا کے ڈاؤن گریٹ کی طرف نیچے جا کے اس نے بپار کیا یہاں سسیر پر دیکھیں گے تو پورے دنبر کی سب سے صرف دس پرتیشت کا آپ کو اچھال ملتا نظر آیا ہم نے پہلی کہا جب یہ بوٹم لینڈ کی طرف جاتا ہے وہاں سے جب اوپر آئے گا تو بہت اوپر نہیں جائے گا ہاں جیسے کہ ہم نے گروہوار کو دیکھا تھا تو پورا وی شیپ بنا تھا بارہ بجے کے آس پاس دیکھیں گے تو ساڑھے بارہ بجے تک گروہوار کی بات کر رہے ہیں ساڑھے بارہ بجے تک اس طریقے سے بوٹم لینڈ کو چھوا وہاں سے پھر ایک دم بہت بڑی اچھال کے ساتھ تو یہ پورا کا پورا مارکٹ ٹرینڈ تھا لیکن شکرووار کو مارکٹ ٹرینڈ نہیں تھا شکرووار کو صرف آخر میں جا کے پوری ہاتھی نکل گئی پوچھ رہے گیا اب ایسی والے حالت ہو گئی تھی کہ پورے شیئر بہت اچھے چل رہے تھے لیکن آخر میں جا کے سب میں نرمی آئی سب میں کمی آئی تو اس میں سے یہ ایک شیئر تھا اگر آپ اس میں کم سمجھ کے لیے نیویش کرنا چاہتے ہیں شوٹ ٹرم کے لیے تو آپ کا اس میں کتنا رکم یا کتنا آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے تو اس حساب سے آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے اس میں سیدھا سیدھا دو ہزار کا ٹارگیٹ آپ رکھ سکتے ہیں یہ دو ہزار کا ٹارگیٹ آپ کا ہونا چاہیے اگلے ایک سے دو مہنے کے بیچ میں پاس سال کی بات کرتے تو پچھلے پاس سال میں اس کمپنی نے آپ کو لگ باک سکسٹی سیون پتیشت کا ایک ریٹن بک کروا کے دیا ہے تو اسی کی حساب سے آپ اس میں کم سے کم 2900 سے لے کے 3000 تک آپ اس میں ایک ٹارگٹ رکھ سکتے اگلے تین سے چار سال کے بیچ میں